بیس میں پیمس ہسپتال کی جانب سے شامل کردہ پوسٹ گرجویٹ ٹرینرز ایف سی پی ایس کو وظائف کی عادم اعدائنگی سے متعلق ہے جناب عبدالقادر پٹیل صاحب نیسٹر فور نیشنل ہیلتھ سرفسیز ریگولیشنز اینڈ کوارڈینیشن شکریہ صاحب بہت شکریہ سر چترالی صاحب کا یہ کالنگ اٹینشن جو ہے اس کا بڑا تفصیل سے جواب دوں گا تاکہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہوں سر یہ ٹرینیز کے حوالے سے ہے اور پیمز میں جو ٹرینیز تھے ان کو سٹیپن نہ ملنے کے حوالے سے اور انہوں نے جو اشارہ کیا وہ بالکل درست ہے اور یہ کچھ جو ہمیں بریفنگ ظاہر ہے میکمو سے ملتی ہے ان سے بھی ہماری بات ہوئی سر یہ چھالیس ٹرینیز باقی رہ گئے تھے جن کو وہ سٹیپن نہیں ملا اور بیسکلی ملنا اب ان میں سے پینتالیس کو ہے کیونکہ ایک جو ٹرینی ہے اس نے ریکوائرمنٹس ابھی تک پوری نہیں کی اور باقی جو یہ رہ گئے تھے پینتالیس جو ہمیں بریفنگ ملی ہے اس کے حوالے سے ان کے کچھ کوائف کم تھے جو کہ آج میں نے ان سے کہا ہے کہ بالکل آپ پورے کر لیں اس میں جو چیزیں کم تھیں وہ یونیورسٹی کے ساتھ ریجسٹریشن ہوتی ہے سر اور ایک بینک آکاؤنٹ ہوتا ہے جو پیمز کے اندر ہی آپ نے کھولنا ہوتا ہے اور ایک ماہ کی سٹیپن کے برابر آپ کو وہاں پہ ڈپوزٹ کرنا ہوتا ہے جو کہ ریفنڈبل ہوتا ہے یہ مکمل ہو چکا اور میں آپ کے توصیر سر چترالی صاحب کو اور دوسرے میرے جو بائی ہیں جنہوں نے ان کے ساتھ ملکے یہ کالنگ اٹینشن سید محمود شاہ صاحب کو یقین دلاتا ہوں کہ آج ہی آپ نے جس معاملے کی طرف ہماری توجہ دلائی ہے ہم نے ان کو باقیدہ کہہ دیا ہے کہ مطلب آج یہ مہینہ تو ظاہرہ ختم ہو جائے گا میں جون تک تمام ٹرینیز کے پرانے پرانے بھی جو پیسے رہتے ہیں بقای جات کے ساتھ مکمل ادایت کی کر گیا تینک یو سید مولانا عبدالل اکبر چترالی صاحب فار ایک پویسٹن شکریہ جناب اس فکر جناب اس فکر دیکھیں یہ ٹرینز کے لیے جو مرات جو وظائف دیے جاتے ہیں یہ تو جولائی کے مہینے میں بجٹ میں باقیدہ ان کے لیے فن مختص ہوتا ہے اور جنوری دو ہزر بیس کو ان لوگوں کو لیا گیا ہے جناب اور ٹریننگ ان کے شروع ہوئی ہے اور پانچ ماہ ہو گئے ہیں جناب اس فکر اصل میں بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ مافیاز ہیں ہر محکمے میں مافیاز ہیں اور وہ مافیاز نہیں چاہتے کہ ملازمین کو یا دگر لوہاہقین کو وہ سہولیات اور مراعات بروقت مل سکیں اور یہ حکومت کے لیے بدنامی کے لیے بھی باعث بنتے ہیں میں وزیر صاحب سے یہ درخواست کروں گا اور کوسٹن کروں گا کہ کیا ان لوگوں کے خلاف کوئی کروائی ہوگی جو پانچ مہینے تک ان ٹرینرز کے معاوضے وظائف جو ہیں روکے رکے ہیں اور کیوں روکے رکے ہیں اس پر ان سے کوسٹن بھی ہونا چاہیے مینسٹر فور نیشنل ہیلتھ سرپسز مائک جی سر سر چترالی صاحب کے سوال کے دو تین حصے ہیں ایک تو پوچھ رہے ہیں کہ مافیاز ہیں اور پانچ ماہ سے چھ ماہ سے یہ معاملہ رکا رہا تو چترالی صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہم نے ابھی دو تین ہفتے پہلے ہی تین ہفتے پہلے ہی ان مافیاز کو یہاں سے نکالا ہے یہاں بیٹھے ہوئے تھے ہو اس میں آپ کو خود آپ اس کے گوائیں باقی رہ گئی بات آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کاروائی کی جائے اگر ان بچوں کے ان ڈاکٹرز کے یہ تین چیزیں جو میں نے عرص کی کہ ریجسٹریشن آف یونیورسٹی اگر ان کی نہیں تھی تو پھر ڈپارٹمنٹ کا قصور نہیں اگر ان کا اکاؤنٹ پیمز میں انہوں نے بعد میں کھولا دیر میں اور ایک مہینے کا سٹیپنز جمع نہیں کرایا یہ تینوں چیزیں اگر ان کی تھی بھی اور ان کے سٹیپنز روکے گئے تو سو فیصد کاروائی ہوگی ہے میری آپ سے سید محمود شاہ صاحب مائک آنکر جناب سپیکر صاحب میرا بھی سوال تھا کہ پھرمز کے جو ملازمین ہیں ان کے وظائف ادا کیا جائے میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب عبدالقادر پٹیل صاحب کا کہ انہوں نے میرے سوال کرنے سے پہلے ہی اس مسئلے کو حل کر دیا بہت مہربانی شکریہ جزائے ہیں مفتا اسمائل مفتا اسمائل ایٹم نمبر 11 سوال بہت مہربانی شکریہ